السلام علیکم ایک اپلیکیشن سے دو دن کے اندر تین لاکھ روپے بھائی نے کما لیے آپ لوگ بھی کمانا چاہتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں سٹیپ اے سٹیپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ہوا میں کوئی بات نہیں ہوگی پہلے ثبوت پھر کام تو چلتے ہیں ثبوت کی طرف اچھا ثبوت دیکھتے وقت نہ آپ لوگوں کو نہ ایک چھوٹا سا پرابلم ہو سکتا ہے آپ لوگ کے ذنب میں پہلی بات ہی آئے گی اچھا یہ تو انویسمنٹ ہوگی تب ہی کچھ ہوگا بھائی ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے ہاں انویسمنٹ کے ساتھ بھی اس طریقے کی ارننگ ہوتی ہے لیکن انویسمنٹ کے بغیر بھی آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں اور لائف پروف کے ساتھ آپ لوگ کو دکھاؤں گا کہ میں نے ویڈاوٹ انویسمنٹ کتنی زیادہ ارننگ کی ہے یہاں سے اور صرف میں نے نہیں کی آپ لوگوں نے بھی بہت سارے لوگ جو میرے ساتھ ایڈ ہیں انہوں نے بھی کی ہوگی اور جو نہیں ہے شاید انہوں نے بھی کی ہو تو کمپلیٹ ڈیٹیل سٹیپ بے سٹیپ آج کی یہ سٹوڈیو میں آپ لوگوں کو سکھ ہوں گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ثبوت کی ارننگ کی اس کے بعد پروسیس کی اس کے بعد جن کے پاس انویسمنٹ ہے جن کے پاس نہیں ہے تمام ڈیٹیل سٹیپ بے سٹیپ سیکھیں گے اور سمجھیں گے تو ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن لازمی سے آن کر دیں کیونکہ ہمارے چینل پہ صرف قوالیٹی انفرمیٹیو اور لیجٹ ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی ہیں اچھے تو سب سے پہلے ثبوت کے اوپر بات کر لیتے ہیں کل رات کی بات ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کچھ دکھا دیتا ہوں یہ میرا گروپ ہے اس گروپ کے اندر یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ویسے میں نے ادر کی کہ ڈاکٹر سیلری ان ون ڈے ٹھیک ہے ایک لاکھ تیس ہزار چار سو روپے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ پروفٹ اوکے تو یہ میں نے نیچے لکھ دیا کہ ڈاکٹر سیلری ان ون ڈے اور پھر میں گوڈ نائٹ کر کے سونے لگا تو اس کے بعد دوبارہ سے میں نے ایک میسج کیا ونس اگین گوڈ نائٹ یہاں پہ دیکھیں ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو روپے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کی آنکھوں کے دلکل سامنے اور صرف یہ ایسے پیسے میں نے نہیں کمائے بہت سارے اور دوستوں نے بھی کمائے جیسے کہ یہاں پہ دیکھ لیں کہ ماشاء اللہ برو ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور یہاں پہ مزید بھی کافی زیادہ کمنٹس ہے کہ جی مجھے اتنا پروفٹ ہوا یہ کسی کو ون فارٹی فور ڈالر ہوا اور باقیوں کو بھی بہت زیادہ یہاں پہ پروفٹ ہوا سٹرٹیجیز بھی سکھاؤں گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سمپلی ڈسکرپشن میں یہ لنک کے اوپر کلک کر کے آپ لوگوں نے ایک اکاؤنٹ بنا لینا ہے بائنس کے اوپر اکاؤنٹ بنے گا سمپل آپ لوگوں نے اپنا ای میل دینا ہے پاسورٹ دینا ہے اور اس کے بعد اپنا ای میل کو فیریفائی کر لینا ہے اگر آپ لوگ ڈسکرپشن والے لنک سے نہیں جانا چاہتے no problem you can go directly لیکن اگر آپ لوگ ڈسکرپشن والے لنک سے جائیں گے اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ جب آپ لوگ آگے جا کے ٹریڈ کریں گے میں آپ لوگ کو جو سکھاؤں گا تو اس میں یہ ہوگا کہ ٹریڈنگ کی فیس کٹتی ہے لیکن اگر آپ لوگ اس لنک سے جائیں گے تو آپ لوگ کی ٹریڈنگ کی فیس نہیں کٹے گی ٹھیک ہے باقی آپ لوگ کی مرضی ہے آپ لوگ کی چوائس ہے اس کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے اپلیکیشن انسٹال کر لینی ہے ایپ سٹور سے یا پلے سٹور سے اور جو ایمیل پاسٹر آپ لوگوں نے دیا تھا اس سے آپ لوگوں نے کر لینا ہے لاؤگن اس کے بعد بہت ہی آسان طریقہ ہے سمپل کی وائسی ہے آپ لوگوں نے اپنے انفرمیشن دینی ہے نام پتہ وغیرہ وغیرہ سب کچھ اپنے آئی ڈی کارڈ سے اس کے فرنٹ اور بیک کی پکچر دے کے آپ لوگوں نے ویریفیکیشن کر لینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کی ایک فیس ویریفیکیشن ہوگی فیس ویریفیکیشن کرنے کے بعد آپ لوگوں کی ویریفیکیشن کا پروسیس ہو جائے گا ختم اب نیکسٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے نیکسٹ آپ لوگ کے پاس ٹریڈ کرنے کے لیے کچھ ڈالرز ہونے چاہیے ہیں اب ڈالرز آپ لوگوں کو ملیں گے نہیں آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے نو پرابلم میں آپ لوگوں کو پروسس سٹارٹ ہوتا ہے آپ لوگوں نے šíこlink کے اندر آنا ہے یہ جگہ پہ یہاں پہ اوپر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا فنڈنگ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا پی ٹو پی اس کے اوپر آپ لوگ کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں بائے اور سیل اب یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس میکسیمم آپ لوگ بائے کرنے ہی جائیں گے تو آپ لوگوں کو کیا ایشو آئے گا کہ آپ لوگوں کے پاس ایزی پیسہ اور جیس کیش کے اندر فنڈز ہوں گے ایزی پیسہ اور جیس کیش کے اندر جب آپ لوگ ڈالر پرچیز کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا رسکی ہے اس کے اوپر اکاؤنٹ بند ہو سکتے ہیں خیال کیسے کرنا ہے وہ سن لیں رسکی اس لیے ہے کہ جو ایزی پیسہ جیس کیش کی پیرمنٹ ہوتی ہے وہ کبھی کبھار ٹرانزیکشن پروسیس ہونے میں اور آگے ملنے میں تیس منٹ تک لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھار تو اس لیے جو جسے آپ لوگ لے رہے ہوتے ہیں جو سیلر ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ شاید آپ نے اس کی پیرمنٹ نہیں بھیجی ٹھیک ہے تو اس چکر میں وہ اپیل کر دیتا ہے اپیل کے اندر آپ لوگوں کا بائنانس کا بھی مسئلہ آ سکتا ہے اور دوسرا آپ لوگوں اپیل کر دیتے ہیں تو اس کا بھی مسئلہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ لوگوں نے بہت دیہان سا یہاں پہ پیرمنٹ کرنی ہے اور USDT لینے ہیں کوشش کرنی ہے کہ جس بھی بندے سے آپ لوگ USDT لیتے ہیں اس کا یہاں پہ بلو ٹک یا یلو ٹک یہ دیکھیں یہ یلو ٹک ہے یلو ٹک ہے اس طرح کی ٹریڈر سے آپ لوگوں نے پیرمنٹ لینے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ایسا ٹریڈر نکالنا ہے جس کی یہاں پہ آپ لوگوں کو ٹریڈز نظر آ رہی ہوں گی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ اس جگہ پہ کہ اس نے کتنی ٹریڈ کی ہیں اور کتنے پرسنٹ اس کی کمپلیٹ ہوئی ہیں تو بھائی جتنا ہو سکتا ہے پرانا ٹریڈر اٹھائیں اور جتنا ہو سکتا ہے ایسا ٹریڈر اٹھائیں جس کی میکسیمم ٹریڈ کمپلیٹ ہوئی ہوئی ہو اور میکسیمم اس کے آرڈرز ہو جو اس نے کمپلیٹ کی ہو اور اس کی ریٹنگ کم از کم 99% تک ہو اس بندے سے جا کے آپ لوگوں نے ڈالر لینے ہیں ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے نہیں لینے ٹھیک ہے اس کے بعد سیل کے اندر آپ لوگوں کو جو پرابلم آتا ہے وہ میں آپ لوگوں سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے جب آپ لوگ بیچنے جاتے ہیں آپ لوگ پیسہ دیتے ہیں مطلب کہ کرپٹو دیتے ہیں اور وہ پہلے پیمنٹ بھیج دیتا ہے اب اس میں جو آپ لوگوں کو وہ بندہ بھیج رہے ہیں آپ کو کیا پتا کہ وہ بندہ کرپٹ ہے آپ کو کیا پتہ کہ وہ بندہ money laundering کرتا ہے کیا کرتا ہے کوئی crime کے اندر involved ہے اس کے bank سے آپ کو جب payment آتی ہے آپ کا bank ہمیشہ risk پہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ بندہ نیک نہیں ہے تو صاف ہو clear ہو لیکن اس کو کسی نے payment بیجی اس نے آگے آپ کو بیجی اس کے خلاف complaint ہوئی اس کا بھی account بند آپ کیا بھی account بند آپ نے جس کو بیجی اس کا بھی account بند ٹھیک ہے اس لیے اس میں تھوڑا سا دھیان کرنا ہے آپ لوگوں نے دھیان کیسے کرنا ہے وہی process follow کرنا ہے پہلی بات کہ ہر نتھو خیرے trader سے نہیں لینا جس کے آگے یہ ٹک لگی بھی ہوتی ہے اس سے لیں ٹھیک ہے ان سے لیں اس کے بعد جن کی rating 99% سے above ہو یا 99% چلو 98 بھی کئی پہ مانی جاتی ہے وہ ہو اور old trader ہو ہمیشہ اسی سے جا کے لیں ٹھیک ہے اور اس کام کے لیے اپنا جو jazz cash یا bank account ایک الہدہ سے رکھیں اس کے اندر زیادہ transactions کسی اور bank کے اندر نہ کریں تاکہ آپ لوگ سیف رہیں ٹھیک ہے تو یہ as a security measures آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں maximum ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن کبھی کبار مسئلہ ہو بھی جاتا ہے کبھی کبار تو جو وہ کبھی کبار والا ہے ہم نے اس کبھی کبار سے بھی بچنا ہے ٹھیک ہے تاکہ neat and clean آپ اپنا سارا portfolio اپنا سارا banking record وغیرہ each and everything آپ اپنا clear لے کے چلیں اوکے تو جب buy کے اوپر آپ لوگ آئے جاتے ہیں for example یہ پہلا بندہ ہے اس سے میں buy کرنا چاہتا ہوں تو بھائی میں enter amount لکھوں گا RS کے اندر اور اس کے بعد select payment method کے اندر payment method select کروں گا اور پھر place order کروں گا وہ بندہ آپ کے ساتھ chat میں آ جائے گا کوشش کریں کہ جو chat میں بندہ آ رہا ہے اس کا آپ ID card بھی منگوا لیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک بہت بڑا security measure ہے کہ آپ لوگ اسے ID card منگوا لیں گے آپ full تسلی کے اندر آ جائیں گے اوکے ID card کی pictures بھی منگوا لیں نہیں ہیں select payment method کر کے اس کو payment بھیج دیں گے وہ آپ لوگ کو crypto release کر دے گا crypto release کرنے کا مطلب ہے USDT release کرے گا جب آپ لوگ کے پاس USDT آ جائیں گے تو وہ اس طریقے سے آپ لوگ کے funding account میں ہوں گے ٹھیک ہے آپ funding account سے آپ لوگوں نے transfer پر click کرنا ہے اوپر funding رکھنا ہے نیچے spot رکھنا ہے ادھر USDT select کرنا ہے maximum پر click کرنا ہے confirm transfer پر click کریں گے تو کیا ہوگا آپ کے funding سے کٹ کے آپ کے spot valid کے اندر یہ اس جگہ پہ آپ کے dollars add ہو جائیں گے یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرے dollars add ہو چکے ہیں اب کیا کرنا ہے مین مدہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ یہاں تک کیا ہوگا اب آ جاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے اب آپ لوگوں نے دیکھیں اگر آپ لوگ بالکل دیوں کو مر ہیں آپ لوگوں کو ان چیزوں کو نہیں بتا یقین کریں کہ آپ اپنے تکے پہ اپنے اندازے پہ کچھ کریں گے آپ لوگ ہمیشہ fail ہو جائیں گے اور اس کے بعد اپنا جتنا بھی آپ لوگوں نے ویڈیو پیسہ کمانے کے لئے دیکھی ہے اب آپ لوگوں نے تھوڑا سو سنسیبل طریقے سے چلنا ہے میں اپنے ٹیلیگرام کا گروپ کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں ٹیلیگرام جب آپ لوگ میرا جوائن کریں گے تو ٹیلیگرام میں آپ لوگوں کو ذرا کھول کے دکھاتا ہوں ٹیلیگرام میں اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ بھائی پیسے ہیں تب یہاں پیسہ کمائیں گے پیسے نہیں ہیں تب یہاں پیسہ کمائیں گے کیسے کمائیں گے نہیں ذرا دیکھیں پہلے پیسے ہیں تو کیسے یہاں پہ میں فری سگنل دیتا ہوں میرا ایک پریمیم گروپ بھی ہے وہ الیدہ ہے وہ ابھی میں آپ لوگوں کو جوائن کرنے کا نہیں بولتا تاکہ آپ لوگ ایک پر یہ چیزیں سیکھ لیں اچھا خاصہ فری سے بھی پیسہ کمالیں تب آپ لوگ دل مانے تو پریمیم جوائن کریں نہیں تو نہ کریں تب بھی آپ لوگ اچھا خاصہ پیسہ نکالیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے آج یہاں پہ ایک سگنل دیا میں نے کہا فری سگنل ہو جائے ٹھیک ہے بہت سارے لائکس آئے لائکس آنے کے بعد میں نے یہاں پہ ایک سگنل دیا یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے الحمدللہ ابھی تک میرا کسی بھی سگنل میں ایسل ٹچ نہیں ہوا ٹھیک ہے بلکل فری آف کاسٹ کیونکہ بائنگ ایریہ بھی پتا ہو سیل ایریہ بھی پتا ہو اور پتا ہو کہ اس کوئن نے پمپ کرنا ہے تب اس کے اندر آپ لوگوں نے انیویسٹمنٹ کرنی ہے اور پریٹ کرنے ہیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میرا دل کر رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں میرا اندازہ ہے کہ بس اے ہوں اتے جائے گا اے ہوں تلے آئے گا آپ کے اندازوں سے مارکیٹ نہیں چلتی ٹھیک ہے خود سیکھیں نہیں ہے تو کم سے کم کسی پروپر سیگنس کے ساتھ چلیں اور اس کے بعد میں پریمیم کار نہیں دکھانا چاہ رہا ہے یہاں پہ کیونکہ پریمیم میں تو بے انتہا پہلے شروع میں میں نے کچھ سکرین چھوٹ دکھائی ہیں پہلے شروع میں میں نے کچھ چیٹ دکھائی ہے آپ لوگوں کو وہاں پہ تو ما شاء اللہ انیوار 2x3x کا پورٹ فولیو بہت سارے لوگ بنا چکے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ بھائی وہ حضرات جن کے پاس انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں ہے وہ کیا کریں ایک روپیہ بھی جن کے پاس نہیں ہے وہ کیا کریں بھائی دیکھیں میں ہیمسٹر کی ایگزیمپل دیتا ہوں جس سے مجھے خاص چڑھ ہے بہت چڑھ ہے ٹھیک ہے ہیمسٹر سے ہیمسٹر سے آپ لوگوں نے جیسے بغیرتی کی تھی شاید سارے ویسے کریں گے آئے میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاتا ہوں میرا وہ چیز نہیں ہے کہ میں ایک ہی چیز کو بار بار رگڑوں جیسے لوگوں نے ہیمسٹر کو رگڑا تھا یا مون بکس کو رگڑا تھا وغیرہ وغیرہ ایک ویڈیو بنائی تھی ہیمسٹر پہ ختم ایک ویڈیو مون بکس پہ ختم ایک ویڈیو بلان پہ بنائی تھی آپ لوگوں نے غصہ کیا تھا کہ ہم ہیمسٹر سے بہت تپے ہوئے ہیں میں نے ڈلیٹ کر دی وہ پرابلم آپ لوگوں کا غصہ میرے سر آنکھوں پہ لیکن اس سے پہلے یاد ہو آپ لوگوں کو تو میں نے ایک ویڈیو گیٹ گراس پہ بھی بنائی تھی بار بار اس کے پر ویڈیو بنا کے بغیر تھی ڈالنے والی کوئی بات نہیں تھی ٹھیک ہے ایک ہی ویڈیو بنائی تھی گیٹ گراس کے اوپر آئیں سنیں میں نے آج گروپ کے اندر جو ڈیٹیل بتائیں گے یہ ذرا سنیں اس کو میں کلک کرتا ہوں باقی آپ لوگ اپنے یہاں لیپ ٹاپ سے اپنے جو اکاؤنٹ ہے وہاں سے بھی ویریفیکیشن چیک کر سکتے ہیں لائک میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ میرا گیٹ گراس کا ڈیشورڈ ہے اس کے اوپر جائیں تو یہاں پہ ریوارڈ سیکشن کے اندر یہ ریوارڈ سیکشن کے اندر ویزٹ ویب سائٹ کی اوپشن ادھر آ رہی ہے اس کے پر آپ لوگ کلک کریں گے اور ابھی آپ لوگ نے سمجھ اس طرح کا پی جائے گا یہ یہاں پہ ہے چیک الیجیبیلیٹی اس کے پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو سمپل آپ لوگوں نے چیک الیجیبیلیٹی پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ یہ مجھے اتنا بتا رہا ہے جی کہ آپ کے ایئرڈراب میں ستائی سو چھا سٹوٹوکن ہے اب اس کی جو پرائس ہے وہ پری لیسٹ مارکیٹ کے اندر تقریباً ون ڈالر چل رہی ہے ستائی سو ڈالر کا فری میں ایک روپیہ بھی انویسٹ نہیں کیا ٹھیک ہے آپ لوگوں کا مجھے پتہ ہے دل اٹھا ہوا ہے ہمسٹر کو دیکھ کے آپ لوگوں کا باقی ایئرڈراب سے دل اٹھا ہوا ہے میں بار بار ان چیزوں پر ویڈیوز بھی نہیں بناتا لیکن اگر بناتا ہوں تو ان کو ایک بار ٹرائے لازمی سے کار لیا کریں اب اگر یہ 0.5 پہ بھی مجھے مل جاتا ہے اور میں اس کو سیل کر دیتا ہوں تو ستائی سو نہیں چودہ سو ڈالر ہی کار لو تیرہ سو ڈالر ہی کار لو تو تیرہ سو ڈالر کا مطلب سمجھتے ہیں 4-5 لاکھ روپے آ ٹھیک ہے فری میں اور صرف مجھے نہیں ملا یہ جتنے بھی ٹیلیگرام گروپ کے اندر ایڈ ہیں جتنے لوگوں نے بھی ویڈیو دیکھئے کہ سب کو ملنے کے لیے جا رہا ہے ٹھیک ہے ابھی ملا نہیں ہے ابھی مطلب کہ eligibility صرف چیک ہوئی ہے کچھ دنوں کے اندر یہ announce بھی ہو جائے گا یہ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو ٹیلیگرام کے اندر اس طرح کے مزید بھی update ملتے رہیں گے جو اچھے ائر ڈراؤپ ہوں گے ٹھیک ہے ان میں سے کوئی ائر ڈراؤپ ہمسٹر جیسا نکل آئے تو اس میں میری تو غلطی ہے نہیں لیکن کچھ اچھے بھی نکل آتی ہیں جیسے یہ نکل آئے ٹھیک ہے اس سے پہلے ایک میں نے پارم کا بنایا تھا پارم کے اندر بھی اچھا خاصا لوگوں نے نکالا تو یہ دونوں طریقے ہیں کہ آپ لوگ بلکل پیسہ نہیں ہے تو بھائی سمپل ائر ڈراؤپ کی طرف چلیں گے اور ائر ڈراؤپ جو ہیں وہ میں legit اور اچھے ائر ڈراؤپ یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے ابھی پچھلے دنوں میرے سے بیوٹھ والوں نے بغیر تھی کی تھی انہوں نے مجھے ایک ائر ڈراؤپ دیا تھا میری کمیونٹی کے لیے تو وہ میری کمیونٹی کو نہیں ملا ٹھیک ہے میری ان سے لڑائی ہوئی چھگڑا ہوا جو بھی ہوا میں نے تو ایفرٹ پوری ڈالی نا کہ میری کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ ائر ڈراؤپ مل جائے تو میں پوری ایفرٹ بھی ڈالتا ہوں کہ آپ لوگوں کو فری میں جتنا ہو سکتا ہے ائر ڈراؤپ ملے نہ ملے تو یہ ایک الہدہ سی بات ہے کبھی کبھار ہو جاتا ہے جس طرح ہمسٹر نے کیا ٹھیک ہے لیکن پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو فری میں بھی ائر ڈراؤپ ملے اور باقی جو ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بے وکفوں کی طرح ٹریڈ نہ کریں طریقے کے ساتھ ٹریڈ کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس طرح کے پروفٹ نکال سکیں ہوپس ہو آپ لوگوں کو بات سمجھ آ چکی ہوگی آپ لوگوں کو ڈسکرپشن کے اندر سارے لنکس مل جائیں گے کوئی مسئلہ پریشانی ہو سوال ہو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ٹیلی گرام پر پوچھ سکتے ہیں جہاں آپ کا دل کرے پوچھ سکتے ہیں آپ کا بھائی ہر وقت حاضر ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں گے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات